سیما حیدر اور سچین کی شادی میں شامل پنڈیت باراتی اور شادی کے دوران وہاں موجود سبھی مہانو بھو کو بڑا جھٹکہ لگا ہے اب سبھی کو ستائیس مئی کو کوتم بودھنگر فیملی کوٹ میں ہونے ہوں گے حاضر اگر نردھاریت سمیں اور تاریخ پر کوٹ نہیں پہنچیں گے تو ایک طرفہ فیصلہ سنائے گا کوٹ پاکستانی پتی غلام حیدر کی آجکہ پر کوٹ نے لیا ہے بڑا فیصلہ اس کے ساتھ ہی غلام حیدر کے وقیل مومن ملک نے میڈیا کو بتایا کہ اب جلد ہی غلام حیدر گواہی دینے بھارت آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی پاکستان سے نیپال کے راستے بھارت آ کر شادی کرنے والی محلہ سیما حیدر کی مصیبت اب بڑتی نظر آ رہی ہے مومن ملک نے بتایا کہ کوٹ نے سیما حیدر سچین میڈا ان کے وکیل اے پی سنگھ شادی کرانے والے پنڈیت اور بڑاتیوں کو نوٹس جاری کر کوٹ میں پیش ہونے کے لیے سمن جاری کی ہے گوتم بدھنگر فیملی کوٹ نے سیما سچین اے پی سنگھ پنڈیت اور بڑاتیوں کو ستائیس مئی کو حاضر ہونے کے لیے کہا ہے کوٹ میں حاضر نہیں ہوتے ہیں تو کوٹ نے صاف شبدوں میں کہہ دیا ہے کہ ایک طرفہ سنوائی ہو سکتی ہے غلام حیدر کے وکیل مومن ملک نے بتایا کہ یہ نوٹس اس لیے جاری کیا گیا ہے چونکہ سیما حیدر اپنے آپ کو سچین میڈا کی پتنی بتاتی ہے اور سچین میڈا سیما کو اپنی پتنی بتاتا ہے اور وکیل اے پی سنگھ بھی میڈیا میں آ کر سیما کو سچین میڈا بتاتا ہے وہی پنڈیت اور بڑاتیوں کو بھی پہلے شادی ہوتے ہوئے دونوں کی سالگیرہ کے موقع پر سیما حیدر کی دوسری شادی کرائی شادی کے علاوہ بچوں کو گود لینے کی پرکریہ ماتانترن کو بھی کوٹ میں چنوٹی دی گئی ہے اس معاملے کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے ادھی وقتہ مومن ملک نے بتایا کہ سیما حیدر اور سچین میڈا کی حالی میں منائی گئے شادی کی سالگیرہ کو عدالت میں چنوٹی دی گئی ہے اس کارکرہ میں شامل ہوئے لوگوں کو پخشکار بنایا گیا ہے اس کے علاوہ بچوں کو گود لینے کی پرکریہ دھرم پڑی ورطن یادی کو عدالت میں چنوٹی دی گئی ہے ادھی وقتہ مومن ملک کے مطابق سیما کو عدالت میں یہ حسابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے دھرم پڑی ورطن کب کیا اس کے علاوہ نبالک بچوں کا دھرم بھی اس پرکار نہیں بدلا جا سکتا ہے جن لوگوں کو سمنجھ جاری کیا ہے انہیں عدالت میں حاضر ہونا ہوگا آپ کو بتا دے کہ گیارہ ماں پرو پاکستان کے سندھ پراند کی سیما حیدر اور ربو پورا کے سچین میڑا کی پریم کہانی سرخیوں میں آیا تھا جہاں سیما پب جی کھیلتے کھیلتے سچین کے سمپرک میں آ گئی تھی بعد میں دونوں کو پیار ہو گیا تھا مارچ دو ہزار تیس میں وہ پہلی بار نیپال میں ملے اور اس کے بعد سیما حیدر اپنے بچوں کو ساتھ لے کر نیپال کے راستے چار مئی دو ہزار تیس کو پاکستان سے ربو پورا آ گئی تھی جنہیں بعد میں پولیس نے غرفتار بھی کیا تھا اور اسے جمانت مل گئی وہ ہے تب ہی سے سچین کے ساتھ یہاں رہ رہی ہے جس کے دوارہ سرکار سے بھارت کی ناغرکتہ کی بھی مانگ کی گئی ہے ویاورس نیوز ڈاٹ کام بیورو